ڈسٹرک بار اسوسیشن سیالکورپ کے زیر احتمام علامہ اقبال بارحال میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تقریب کا بقاعدہ آغاز طلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول نچاور کر کے کیا گیا جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفقر ملت الہاج پیر محمد اجمر رضا قادری نے کہا کہ کہ سیرت مبارکہ سے ہمیں احترام انسانیت صبر و تحمل آمن و محبت کا درس ملتا ہے جبکہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دیگر معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اسلامی تعلیمات کا مکمل نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے جبکہ صدر بار مقصود احمد بھٹی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کر کے معاشرے میں نفروتوں کو ختم اور محبتوں کو عام کیا جا سکتا ہے سیکرٹری بار چوزی احسن اسمائل گجر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو اسلامی افلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے اس موقع پر نائب صدر مہر قدیر اکبر جوئنٹ سیکرٹری اجاز احمد اوان کے علاوہ بکلا کی کسی تعدان شرکت کی کونفرنس کے احتتام پر صدر مقصود احمد بھٹی سیکرٹری احسن اسمائل گجر نائب صدر مہر قدیر اکبر جوئنٹ سیکرٹری اجاز احمد اوان نے مفقر ملت الہاج پیر محمد اجمر رضا قادری کو یادگاری سفینیر بھی پیش کیا